پاکستان شو بیس انڈسٹری میں بولڈنس اور بے ہی آئی مہنگائی کرفتار سے بڑھ رہی ہے کچھ ایکٹریسیز نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ کپڑے تو پہنے ہی نہیں ننگے گھومنے کا ٹرینڈ شو بیس انڈسٹری میں آئیشہ عمر نے مطاریف کروایا اور ان کی دیکھا دیکھیں دوسری اداکاروں نے بھی ان کے نقشے قدم پر چلنا اپنی ذیمہ داری سمجھی انہی میں سے ایک نام سبور علی کا ہے یہ محترمہ آج کل سرعام چور کو پپیاں جپیاں ڈالتے دکھائی دیتی ہیں سبور علی پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہیں اب انہیں رول موڈل نہ سمجھ لیجئے گا کیونکہ اگر موشنے میں اس جیسے رول موڈل آگئی تو یقیناً فیصلہ بات کی رہی سے ہی فیکٹریوں بھی بند ہو جائیں گی کیونکہ عورتوں کو کپڑے پہنے کی ضرورت نہیں رہے گی سبور علی اداکارہ سجل علی کی چھوٹی بہن ہے جبکہ کرتوتوں میں یہ بڑی بہن سے بھی دو ہاتھ آگئی ہیں سجل علی جو کہ کبھی اپنے بوئی فرنڈ فروز خان کی وجہ سے صرفیوں میں رہی کبھی اپنے ننگے پیٹ کی وجہ سے کبھی فلم میں جمائمہ خان کا رول ادا کرنے کی وجہ سے اور آج کا جنرل باجوا اور فیض حمید کی خاصل خاص منظوری نظر ہونے کی وجہ سے اور انہوں نے ڈرامو کے ساتھ اپنے سکینڈل سے بھی خوب شہرت کمائی اب کیا ہی کہیں کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا بڑی بہن کی دیکھا دیکھی سبور علی نے بھی ڈرامو میں کام کرنا شروع کر دیا لیکن پورے کپڑے پہنے کی وجہ سے انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی پھر ساتھی ادا کرام کی دیکھا دیکھی بڑی بہن کی رہنمائی اور سپر ویجن میں انہوں نے بھی پیٹ اور کمر کو ننگا کرنے کا تجربہ کیا یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاک آرمی نے گوری اور بابر مزائل چلانے کا تجربہ کیا تھا اور دونوں ہی تجربوں نے بھرپور کامیابی سمیٹھی گوری اور بابر مزائل دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھا گیا اور سبور علی کا ننگا جسم انہیں کامیابی سے ہم کنار کر گیا دیر آئی مگر دروست آئے پاکستان شو بیس انڈسٹری میں لمبی انکٹھیلنے کے لیے ایک بوائی فرنڈ کا حصول لازمہ مجروم ہے آپ کامیاب بھی ہوں اور ایک بھی عاشق نہ ہو تو لوگ کامیابی کو کامیابی نہیں مانتے یا یوں کہہ لیجئے کہ بوائی فرنڈ ہی کامیابی پر حقیقی کامیابی کی محل لگاتا ہے جس کا عملی مظاہرہ ماضی میں اکرہ عزیز اور یاسر حسین ہانیہ آمیر اور سنگر آسم ازر نے بینا شادی کے لیبنگ میں ایک گوسرے کے ساتھ رہ کے فرمایا اور لوگوں نے بھی بینا شادی کی اس محبت کو خوب پیار دیا خیر ان سب کی دیکھا دیکھیں سبور علی صاحب نے بھی علی انساری کی صورت میں ایک عدد عاشق تلاش کر لیا شادی سے پہلے بھی دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کے سنگ دکھائی دیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے باقی جنگے ابھی تک ان کے ارمان باقی تھے اس لیے انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا چلو کوئی تو اچھا کام کیا اور اس طرح دوزائی بائیس میں یہ شادی کے بندر میں بند گئے لیکن بیرہ ترجائیں ان لوگوں کا جنہوں نے ان تک یہ خبر پہنچائی کہ ہماری نوجوان نسل کو محبت کرنا نہیں آتی اور یوں ان دونوں نے پاکستانی قوم کو پیار کرنے کے طریقے سکھانے کا بیڑا اٹھایا ہیں تو یہ میاں بیوی لیکن بیٹروم کے بند دروازوں کے پیچھے کرنے والے سارے کام یہ سرے عام کرتے ہی دکھائی دیئے جو ٹرانسپیرسی ہمارے حکمران اور بیورو کریٹ اپنے کاموں میں نہیں رکھ سکے وہ ٹرانسپیرسی سبور علی اور علی انسانی نے اپنے رشتے میں رکھی پپیاں جپیاں سب کوئی سرے عام بینہ یہ سوچے کہ ان کی ان فیش ویڈیو سے شدید قوانوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی اور سبور کا ملکی لیول پر چھوٹے کپڑے پہنا شادی شدہ افراد کے جذبات کا دو آجشہ بنا کے عبادی میں اضافے کا سبب بنے گا اور کئی نوجوان تو یہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ سٹارٹر کے بعد مین کورس کی ویڈیو بھی یہ لوگ شیئر کریں گے اور یہ دونوں اتنے تیز سے کہ لوگوں کو صرف رائطہ اور سلات ہی دکھاتے رہے بریانی کھانے کی ویڈیو تو شیئر نہیں کی اور خبر سنا دی نئے آنے والی مہمان کی اور آج کر سبور صاحبہ نئے آنے والے مہمان کے ساتھ ہی پارٹیز میں ڈانس کرتی پائی جا رہی ہیں البتہ پیٹ ڈام لیا ہے شاید بچے نہیں اندر سے پیٹ کھٹ کھٹا کر کہا ہو کہ امی جی آپ کو تو نہیں لیکن مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اس لیے اپنے پیٹ پہ کپڑا ڈال لیں اور میرے ابو جی کو بھی سمجھائیں کہ تھوڑا شرم اور غیر سے کام لیں میری تو ایک پھپو خالہ اور مامو بھی ہیں پر کسی نے آپ کو سمجھایا نہیں اور تو اور مامو کو بھی آپ کی ان حرکتوں پر شرم محسوس نہیں ہوئی اور شاید میں بیٹی ہوں امی کو تو پورے کپڑے آپ نے پہنائے نہیں میں جب دنیا میں آنگی تو میں نے بھی نہیں پہنے ہوں گے کہ دنیا میں ہر کوئی بینا کپڑوں کے ہی آتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد ستر ڈھامپنا اللہ کا حکم ہے آپ فولور بڑھانے کے چکر میں یہ بات بھولنا جانا اور ہاں میرے دنیا میں آنے کی ویڈیو بنا کے وائرل نہ کر دینا تم دونوں کو تو نہیں شاید بڑی ہو کے مجھے شرم آئے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ